بسم اللہ ہی ترہمانی رہے ملیاں کسی کی ملکت نہ ہو تو انہیں پالنے میں کوئی حرص نہیں جیسے کی حدیث میں ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہو اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یا تک کہ وہ مر گی پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا نہ پانی اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ کچھ کے لئے مکوڑے کھا کر گزارہ کر لیتی یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا اسی لئے وہ جہنم میں گئی ایک اندازی کی مطابق انسان نے بلی کو دس ازار سال پہلے پالتو بنایا تھا بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانور میں سے ایک ہے جنگلی بلیوں کی کئی خسم کو پالتو بلی کے اباب ازداد سمجھا جاتا ہے بلیوں کو پہلے پہل شاید اس وجہ سے پالا گیا کی یہ چوئے کھاتی تھی اور اکثر اوقات جہاں آناد محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا لیکن بعد میں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جس کی بنیاد اس کی شان اور نسلوں کا تائین کیا جاتا ہے آئیے آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلیوں کے اطابق ذکر کیا گیا ہے نازر ڈیوائد سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی اگر کھانے میں کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی بلیوں ہیں جس میں بلیوں کے مطالق ذکر کیا گیا ہے نازر ڈیوائد سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی میں سے پی جائے وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا کیونکہ حدیث مبارکہ میں ایک عورت نے حضرت عائشہ رسیلہ تعلیٰ عنہوں کو حریشہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ لی تھی اس عورت نے حریشہ وہی رکھ دیا تو بلنی آئی آگر اس میں سے کھا گئی عائشہ رسیلہ تعلیٰ عنہوں نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریشہ کھایا جہاں سے بلنی نہیں کھایا تھا اور فرمایا بلا صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما نے یہ بلنی پلید اور نچستین بلکھی گی تو تم پر آنے جانے والی آئے حضرت عائشہ رسیلہ تعلیٰ عنہ کا بیان کرتی ہے میں نے رسول اللہ قرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بلنیوں کے بچی ہوئے پانی سے وضع کرتی ہوئے دیکھا ہے ناظرین جہاں تن گھر میں بلنیاں پالنی کا سوال ہے تو کہاں کا کہنا ہے گھر میں بلنیاں پالی جا سکتی ہے ایسا کرنے میں کوئی ہرچ نہیں بلکہ بلنی نہ ہی کوئی جانور ہے اور نہ ہی نجیس ہے ہر سکس کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ بلنی گھر میں رکھنا فائدے مند ہے یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیرے مخوڑے اور چوئے وغیرہ کھا جاتی ہے مائرین کی متعلق بلنی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کی مرز کا علاج رکھا ہے اس کی بال میں خاص قسم کی بیٹرگیاں پائی جاتی ہے انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں چنانچہ پالدو بلنی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے یہ نہ صرف آپ کی ملنی کو بھی خوش کرے گا بلکہ آپ کو بھی ڈپریشن سے نجات دلائے گا اب ہم آپ کو ملنیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو مائرین کے تجربات کے بعد سامنے آئی ہے ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز لیکن جنہوں نے ملنیا پال لکھی ہے ان کے لیے انتہائی فائدے من بھی ہے ماہرین کے مطابق بلیوں اور عوصتن عمر تیرہ بلیوں کی عوصتن عمر تیرہ سے سترہ سال ہوتی ہے مگر اکثر بلیوں بیس کی عمر تک پہنچ جاتی ہے دو بلیوں آپس میں کبھی بھی میاؤ کر کے بات نہیں کرتی جب بھی آپ کی بلی میاؤ کرے جان لے کہ وہ آپ سے مخاطف ہے اس کے علاوہ بلیوں کی پوچھوں بلیوں کی مطالق ایک عام تاجب پایا جاتا ہے کہ ان پوچھوں کے ذریعے سے بلیوں اپنا وزن برقرار رکھتی ہے ملکل اسی طرح جیسے افضل سنگو والے جانوروں کے سنگو کے مطالق یہی تاثر پایا جاتا ہے تاہم مائرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے بلیوں کی موچوں کا ان کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مائرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی موچھے دراصل ایک سنسر کا کام کرتی ہے یہ فاصلے جگہ مختلف کے سائز کا پتہ لگاتی ہے اور بلیوں کو اسے آگاہ کرتی ہے حتر کہ اندیرے میں بھی بلی اپوئی موچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز تو تیہ کر سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق بلی کی موٹھے تنگ جگہوں یعنی چوہ کے بل وغیرہ کے سراغ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتی ہے بلی اندیرے میں بھی اپنی موچھوں کے ذریعے کسی بھی کا پتہ چلا لیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی موچھے ہی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں اور کہیں اندر فض سے تو نہیں جائیں گی اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں کیا ایسی بلیوں کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ یہ تکلیف کا بائز ہے بلیوں کو کسی بھی صورت میں سزا دینا جائز نہیں بلی ایک پالدو جانور ہے ہاں اگر کوئی بلی کوتھار ہے اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسی مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹکانہ بدلنے لیکن انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف دی جا سکتی ہے عام طور پر بلی کے رونے کیوں بلی کے رونے کو بد شگن مانا جاتا ہے عام خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بلی جب کسی گھر میں روتی ہے تو اس گھر میں سوادگی رونے والی ہوتی ہے پوشل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی رو ہو دیکھ کر روتی ہے یہاں حضرت شاہ سمس تبریز رحمت اللہ سے منصوب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت سمس تبریز رحمت اللہ سے پوچھا گیا آپ کہتے ہیں کہ بلیوں کا رونہ انسان کے لیے بیٹر نہیں ہوتا ایسا کیوں آپ نے فرمایا حضرت آدم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتی تھے کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے پیار ویسے ہی جنات کا راجہ جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے پاس پاس بلیہ ہوا کرتی تھی اور یہ جنات اور یہ بلیہ ساتھ ساتھ رہنے لگیں پیار کرنے لگیں بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی اس سے کوئی تکلیف ہوتی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے لیکن جب اللہ تعالی نے جنات کی طاقت وہ محدود کیا اس کے لیے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسلہ جانوروں اور جناتوں کا ٹوڑ گیا لیکن کبیرہ نے کہا کہا میرے اللہ ہمیں اتنا تنہانہ کر ہمیں اتنا اکھیلہ نہ کر تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکے اور انہیں دیکھ سکے ان جانوروں میں سے بلی بھی شامل ہے ان جانوروں میں بلی بھی شامل ہے اصل میں جنات کے آیام جو زمین پر بسر ہے جو زمین پر ہوتا ہے وہ سات دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں تب ہی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے جس گھر میں انتقال ہوتا ہے وہاں جو فرشتے آتے ہیں اللہ نے ان بن لیوں کی آنکھ کو یہ طاقت بکشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے فرشتہ موت کو دیکھ سکے فرشتہ موت کو دیکھ سکے تو وہ درد بھڑے آواز میں رونے لگتی ہے یہ بتانے لگتی ہے انسان یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا تھا جیسے یہ آج مرنے والا ہے جیسے یہ آج مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جاؤ گے اپنے عمال بہتر کرو تو لوگوں نے کہا اللہ کے ولی اگر ہماری گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں تو لوگوں نے کہا اللہ کی ولی اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے کریں تو ہم کیا کریں قسم ستبریس رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹین حضبے توفیق صدقات کیا کرو اور ستائیس مرتبہ چارپل کا ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے دور رکھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمیں نبی رم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکھی محبت عطا فرمائے عمیت عمیت